موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہنم کے حالات کے زمن میں آج ہم بات کریں گے کہ اہل جہنم کا کھانا پینا کیا ہوگا یعنی کہ طعام اہل الناری وشرابہم ان کا کھانا اور پینا کیا ہوگا جہنمیوں کے کھانے سے متعلق یہ ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں چار قسم کے کھانے دیے جائیں گے ایک زقوم جس کو آپ تھور کہتے ہیں ایک ضریع یہ کانٹے دار گھاس ہوتی ہے ایک غسلین یہ زخموں کی غلازت ہوتی ہے جو زخموں کو دھوت و غلازت نکلتی ہے نا یہ وہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے یعنی حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا کھانا یہ چار ہمیں تفصیلات ملتی ہیں اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ زقوم کیا ہے تھور بدبودار کڑوہ کانٹے دار تھور یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا جو جہنم کی تہہ میں اگتا ہے اور اس کے شگوف زہریلے ساپوں کے سر جیسے ہیں تھور کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا اور پھر اس زیافت کے بعد انہیں ان کے ٹھکانوں پر بھیج دیا جائے گا قرآن کریم میں اللہ عز و جل سورہ صافات میں فرماتا ہے یہ زیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں اکتا ہے اس کے شگوف ایسے ہیں جیسے ساپوں کے سر جہنمی یہی تھور کا درخت کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے کھانے کے بعد پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ اسی طرح زقوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مار رہا ہے قرآن کریم میں سورہ دخان میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّا شَجَرَةَ الزقوم طعام الْعَثِيم كَالْمُحْنِيَ غْنِي فِي الْبُطُونَ كَغْنِيَ الْحَمِيمِ جہانم میں زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا دیکھنے میں تیل کی تل شٹ جیسا ہوگا پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے گرم کھالتا ہوا پانی جہانمیوں کا کھانا اس قدر زہریلہ ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین میں دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ ساری دنیا کے ازباب معیشت کو تباہ کر دیں ایکنومک ڈسٹرکشن کاؤز ہو جائے دنیا میں اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تھور کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے ازباب زندگی یعنی خرد و نوش کی چیزیں تباہ کر دیں پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی تھور ہو اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے علاوہ زین اس کو امام نسائی بھی لاتے ہیں امام ترمزی بھی لاتے ہیں امام احمد ابن حنبل بھی لاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے دوسرے کھانے دریع کی کاٹے دار گھاس تھور کے علاوہ کاٹے دار گھاس اور جھاڑیاں یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگی جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوگی اسے آپ اردو میں تو ذریع کہتے ہیں کیونکہ زواد اردو میں زواد بولا جاتا ہے عربی میں ضریع ہے کیونکہ زواد کو ضواد بولا جاتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مغضوب اور ضالین ہمارے ہاں لوگ اس کو اردو کے طریقے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں وہ غلط ہے عربی کا تلفز یہ نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اچھا جی تو ضریع عربی میں اگر کہوں تو یہ کھانا جہنمیوں کی بھوک میں ذرا برابر کمی نہیں کرے گا بلکہ ان کی تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گا قرآن کریم میں سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لئے دیا جائے گا تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام اللہ اکبر انہیں کھولتا ہوا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیا جائے گا کانٹے دار سوکی گھاس کے علاوہ ان کے لئے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گی نہ ان کے بھوک مٹائے گی لا يسمنو ولا يغنی من جوہ اب آ جاتے ہیں تیسرے کھانے کی طرف غسلین زخموں کی دھون غلازت زقوم اور دریعہ کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیز اور گندہ مادہ بھی جہنمیوں کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا سورہ حقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج یہاں ان گنہگاروں کا کوئی غمخور ہے نہ زخموں کے دھون کے علاوہ ان کے لئے کوئی کھانا ہے جسے ان گنہگاروں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھائے گا فَلَيْسَنَهُنْ يَوْمَهَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر بعض مفسرین کے نزدیک غسلین بھی جہنم کی ایک درخت کا نام ہے تو بعضوں نے اسے یوں بھی لکھا ہے بارال اللہ محفوظ رکھے چوتھا غیظہ چوتھی غیظہ ان کی ذا غصہ یہ حلق میں پھنسنے والا کھانا یہ بھی قرآن میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالَ وَجَحِمَا وَطْعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا لَيْمَا کہ یہ زقوم دری اور غسلین کے علاوہ یہ نا ان کا ایک جہنمیوں کا ایسا زہریلہ کانٹے دار بدبودار کھانا ہوگا جس کا ذکر یہاں پر ہے جو حلق میں پھنسے گا اس آیت میں آیت کا ترجمہ کوئی یوں ہے کہ ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے وَطْعَامًا ذَا غُصَّةٍ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اللہم اجرنا من النار اچھا اب ان کے مشروبات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا اب اس میں پانچ چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے ایک ماء ان حمیم کھولتا ہوا پانی ایک ماء ان صدیدن زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون ایک ماء ان کلمحل تیل کی تل چھٹ جیسا کھولتا پانی اسی طرح ایک ملتا ہے غساقن یہ سیاہ زہریلا بدبودار پانی ہوتا ہے اچھا اسی طرح طینت الخبال یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے ماء ان حمیم پر بات کرتے ہیں پہلے سورہ صوفات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیاء مبارکہ میں جس میں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُواْ لَمِنْهَا فَبَالِعُواْ لَمِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّرَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ جہنمی یعنی کہ تھور کا درخت یہ کھائیں گے اور اس سے اپنا پیڑ بھریں گے کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی میں لے گا اور اس کے بعد ان کے واپسی اسی نار جہنم کی طرف ہوگی تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکوم کا درخت اور کھولتے پانی کے چشم دوزخ کے کسی خاص علاقے میں ہوں گے جب جہنمیوں کو بھوک اور پیاس لگے گی تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا اور پھر دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف واپس لائے جائے گا اسی طرح تھور کھانے کے بعد جہنمی ان کی کیفیت جو ہوگی اس کے بارے میں یہ سورہ واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اے گمراہ ہونے والوں اور جھٹلانے والوں تم تھور کا درخت کھانے والے ہو اسی سے تم پیٹ بھرو گے پھر فرمایا اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے قیامت کے روز یہ ہوگا سامان زیافت جھٹلانے والوں کے لئے اور یہ کھولتا پانی جو ہے نا یہ پیتے ہی ان کی آنٹیں کٹ جائیں گی سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پریزگار لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بے رہی ہوں گی نتھر پانی کی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہو ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لئے لذیذ اور ایسے شہد کی جو صاف اور شفاف ہو جنت میں ان کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کیا یہ جنتی شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا جہاں جہنمیوں کو ایسا گرم پانی پلائے جائے گا جو ان کی آنٹیں تک کٹ دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر فقطع امعائهم ان کی آنٹیں کٹ دے گا اسی طرح ماؤن صدید ایک پانی نے پلایا جائے گا جہنمیوں سے بہنے والے پیپ اور خون کھولتا ہوا آمیزہ بھی جہنمیوں کے لئے ہے جسے وہ زبردستی ایک ایک گھونٹ کر کے پیئیں گے سورہ ابراہیم میں آتا ہے اللہ عزوجل کا ارشاد پاک کے دنیا کے بعد آخرت میں کافر کے لئے جہنم ہے جہاں وہ پیپ اور خون کی آمیزش والا پانی پلایا جائے گا جسے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا لیکن مشکل سے ہی گلے سے اتار سکے گا کافر کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن مرنے نہ پائے گا اور اس کے بعد بھی سخت عذاب اس کی جان اللہ اکبر کو ایسا عزیز ایسا غلیز عذاب ہوگا اس کی جان پر جس کی کوئی حد نہیں اور نہ مرے گا نہ جیے گا ما ان کا المحل یہ ایک تیسری چیز جو تیل کی تل چھڑ جیسا ہوا کھالتا مشروب یہ جہنمیوں کو پینے کے لئے دیا جائے گا سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازوں کی جائے گی جو پگلے ہوئے تامبے جیسا ہوگا جو چہرے کو بھون ڈالے گا بترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام کا اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے نے ایک مرتبہ سونا پگلائے جب وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا تو فرمایا محل کی مشابہت اس میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو ابن کثیر نے روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت تیل کی تل چھٹ کے مشروب سے متعلق کہ جہنمی کے چہرے کو بھون ڈالے گی اسے امام حاکم روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید سے روایت ہے درچہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا مشروب پگلے ہوئے تامبے کا پانی تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا جہنمی سی پینے کے لئے اپنے موں کے قریب لے جائے گا تو اس کے موں کا گوشت جل بھن کر گر پڑے گا اسی طرح چوتھا مشروب غساق سیاہ زہریلہ بدبودار مشروب تو اب یہ جو تین میں نے آپ سے ذکر کی ہیں اس کے علاوہ یہ جو چوتھا ہے یہ اپنی کیفیت کا جداغانہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ سعد میں آتا ہے کہ یہ تو ہے متقی لوگوں کا انجام اور سرکشوں کے لئے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم جس میں وہ جھل سائے جائیں گے بہت ہی بری قیام کا یہ ہے سرکشوں کا انجام پس اب یہ لوگ مزہ چکھیں بدبودار کھولتے ہوئے پانی کا اور بدبودار شدید سیاہ زہریلہ پانی کا اور اسی شکل کے بعد دوسرے مشروبات تو یہاں پہ حمیمن وغساقن کا ذکر ہے اور پھر آگے فرمایا وآخر من شکلہ ازواج اور اسی شکل کے اور بعض دوسرے مشروبات اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے اسے ابو یعلا روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غساق جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے مادے کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے اور جو پانچویں چیز انہیں پلائی جائے گی وہ طینت الخبال ہوگی جہنمیوں کا پسینہ تو دنیا میں نشاہ کرنے والے یا نشاہ والے مشروبات پینے والے بلکہ ان کو اللہ تعالی اہل جہنم کی جسم کی نکلنے والے غریض بدبودار پسینے پلائے گا تو اب اس سے اندازہ کر لو کہ جو یہاں پہ شراب پیتے ہیں استغفراللہ العظیم ان کو وہاں کیا ملے گا یہاں پہ بھی آپ شرابی کی شکل دیکھیں جب گھونٹ اندر اتارتا ہے تو چہرے کے پر کیسے اس کے متغیر ہو جاتا ہے اس کا چہرہ معلوم چلتا ہے کہ کوئی غلیز چیز اندر اتار رہا ہے لیکن جس کو غلازت پینے کی عادی ہو جائے تو اس کو غلازت پینے میں ہی مزہ آتا ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون راجعون یہ دیکھیں نا گائے گائے کے پشاپ پیتے ہیں یہ غلیز لوگ گندے غلیز لوگ یہ ان کو غلازت میں رہنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ غلازت اچھی لگتی ہے گندگی انہا لیلہ و انہا الہ راجعون تو بس وہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہد کیا ہے کہ جو نشاور مشروب پیے گا اسے جہنم میں طیرت الخبال پلائے گا صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومی طینت الخبال یہ طینت الخبال کیا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عراق اہل النار یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے مسلمانوں اگر یہ گناہ کر بیٹھے ہو تو توبہ کر لو توبہ کا دروازہ تو کھولا ہے سورہ نبا میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَا يَذُوقُنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّقَ جَذَاءُ اِفَاقَ کہ جہنمی جہنم کے اندر کسی ٹھنڈی اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزا تک نہ چکھیں گے سوائے گرم پانی اور پیپ کے یہ بھرپور بدلہ ہے ان کے عامال کا اسی طرح جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا دیکھو نا کیا ہے یہاں پر جو مرضی چاہے کھاتے ہیں نا کوئی حلال حرام کی تمیزی نہیں ہے سب کھا جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سب کھا جاتے ہیں بدبخت اور وہاں پر وہاں پر یہ حلال ہے یہ آرام ہے اچھا حلال نہیں موجود یہاں پر گند کھاتے تھے سب کھاتے تھے وہاں پر کھاؤ ہی گند اچھا حرام ہے اب اور جنتیوں کے لیے اچھا ہی ہے برا تو ہے کوئی نہیں پابندی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سورہ عراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جب پکاریں گے جہنم سے تو جنتی سنیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا جہنمیوں کو کہ فلا فلا شخص جنت میں جا چکا ہے جس کا ہم مزاق اڑاتے تھے چھٹے مارتے تھے ہمارے گرد ہمارے جیسے پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ لوگ جمع ہو گئے تھے اور ہم سوشل میڈیا پہ بڑے چیتے بن گئے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ ہمارے فالورز بڑے تھے ہمیں لائکس بڑے لوگ کرتے تھے آج بھی میرے پاس ایک ہندو کا کمنٹ آیا کہنے لگا کہ وہ جو تم نے وہ جو ویڈیو بنائی تھی اس پہ لائک ڈس لائک کا پرپوشن دیکھو اس کو جواب تو میں نے نہیں دیا میں نے کہا کہ یہ ایسے کھوکلے لوگ ہیں کہ یہ لائک ڈس لائک پر حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں آف کورس جن کو میں نے سنائی ہے انہیں تو بری لگے گی نا جن کو سنائی ہے انہیں تو بری لگے گی وہ کیوں لائک کریں گے کرتے رہے ہیں ڈس لائک بات حق کی لائک ڈس لائک اور کومنٹس اور سبسکرائبر سے نہیں دیکھی جاتی حق بات وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات میں حق ہوتی ہے یہ ایک عجیب لوگ ہے عجیب دور ہے کہ آکے کہتے ہیں کہ بھئی سبسکرائبر کم ہیں لائک کم ہیں ڈس لائک زیادہ ہیں اس طرح کی باتیں کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے عجیب مائنڈ سیٹ بن گیا ہے بارہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو تو وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لئے حرام کر دی ہیں اللہ نے کافروں کے لئے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں اب اچھا کھانا اچھا پینا تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے جاؤ اور پھر اچھی طرح انہیں جب پیاس ستائے گی تو یہ بھی ایک عذاب ہوگا سخت پیاس جس کے بارے میں ہے کہ مجرموں کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ہی شدید پیاس کی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا تو جس کو قرآن کریم سورہ مریم میں فرماتا ہے مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور شدت پیاس کی وجہ سے جہنمی جہنم اور کھولت پانی کے چشموں کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے جیسا کہ سورہ رحمان میں آتا ہے یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو نعمتوں کو تم جھٹلاو گے اللہ اکبر اور یہ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی جیسا میں نے آپ کو بتایا جب بھوک لگے گی تو تھور کھائیں گے اور اس کے بعد جب پیاس لگے گی تو پھر یہ چیزیں ملیں گے انہیں جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہم گنے گاروں کو بخش دے اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے اے اللہ ہمارے نفسوں کو صدار دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم صحیح راستے پر آسکیں اللہ ہم صلی على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں